ہمارے ہزارہ خلیفے ہیں الحمدللہ کا شکر ہے ہر علاقے میں بارد ملکہ میں ایک کمانڈر ممتازہ بھائی نیوی راپسر ہی ہمیں پاگل سمجھا سی آندہ رہے آندہ رہے الحمدللہ داری بھی آگئی دستار بھی آگئی پچاس شگرٹ پیزائے وہ بھی چھوڑ دیتے اس وقت دبائی میں ہے کمپورڈ دا کاروبار کر دا ہے انہی ہندو فیبریاں مسلمان کی دیا انہی ہندو فیبریاں مسلمان کی دیا دی مزایاں نہ مرید ہونے دا ساری زندگی نہ اگز آتا ہے نہ پچھے دا پتا ہے یہ حضور کے سینے کا فیض ہے دل خوش ہوتا ہے لڑکا اخلاق گجراتا الحمدلہ ایک مہینہ سانے تیریا ابھی چھتی انگریز مسلمان کی دن سو تو فریقہ ہوتا ہے تم بھائیو پہلے ڈریور بڑھن دا ہے تو پھر ڈریور بناتا ہے دریور بڑھن تا بڑھائے گا نا کی خیالیں ڈریور بڑھنے کا طا ہن بڑھایا گا نا جو ڈریور نہیں بڑھن تا بڑھا سکتا ہے میرا نکتہ طرح سمجھنا ہے جو ڈریور بڑھنے تا بڑھائے گا کوئی ہے بندہ کسے نور مسلمان بڑھائے ہاتھ کڑا کر میں بنہا سکتا ہے تمہیں دسے وہ طاقت ہی نہیں وہ پاور ہی نہیں ہے بنا سکتے ہیں ہے بنا سکتے ہیں ہے بنا سکتے ہیں الحمدللہ ان کا قورس کی جائے ایک قورس کر کے ان کے سامنے بیٹھے نکاح کریں گے حضور کے سینے کا نور آندا جائے گا انشاءاللہ تبدیل ہوندا جائے گا یہ ہے اللہ کا شکر یہ میرے مرشد کی دعا ہے مسلمانوں آؤ جاغو جرہا ہم سون چکے ہیں تیرے اندر خدا نے بہت بڑی قیمتی چیز رکھی ہے ایا چیز حاصل کر بھا میں جتو کر مولانا صاحب نے لوکہ نے اتراز کی دا کیون تسی دیٹھی مرید ہوئے ہے انہیں ایک مشال دیتی انہیں کہا جار ایک بندہ ایک مریض ایک ڈاکٹر کو لیس سال جاوے عارام نہ آوے دیکھا دوسرے داکٹر کو لیس سال سال جاوے دیکھا جانا چاہتے ہیں ہاں ایک ڈاکٹر کو لیس سال جاوے ہاں ایک بندہ جاوے تو نمازی بھی نہ ہو کانے بھی نہ چھوڑے مجھٹے بھی نہ چھوڑے جنابی نہ چھوڑے سکون بھی نہ ملے برکت بھی نہ ہوئے تو بھائیوں کم تو کم سوچو سوچو کچھ تر رٹوی کھان دے ہو سوچو اس بات سے ایسا مرشد سیڑی سنگیوں جڑا دھوپی بانگوں چھٹے نال نکاتے پیا صاف کرے کپڑے نہیں صاف کردہ سلطان باہو صدیہ کتابہ جو کچھ لکھا ہے ہم پریکٹیکل کراتے ہیں قرات کا قانون ہے لیکن جتنے تک مشکرانہ والا نہ ملے ساری زندگی ویدہ رہے وہ قدی کاری نہیں بان سکتا کاری بان جاگا بھائی شرط ہے استاد پڑے پھر استاد قانون پڑھائے گا تب بھی کاری بان سکتا بھائی ٹھہرو امام آج مقام جی جرمی بھی ہے کی کوئی ذا بھی گونے آپ بیٹھ سکتا کچھ بھی نہیں ہوں دا ایک قبر جاؤ گے درہا غور کرو ہر ایک نے قبر ٹوٹ جانا ہے ستر دفعہ قبر جات کر دیا سے قبر تو کر دے نہیں جات اللہ کا ہمیں سمجھتا فرمائے تو میں صرف ایک دو باتیں سمجھانا چاہتا ہوں اے کیا چیزیں ایک خجور ہے اس کے اندر ایک ڈٹک ہے تو اس جندر بہت بڑی خجور ہے اس جندر بہت بڑی خجور ہے لیکن کوئی اقل والا ہو جڑا اسو بیجے پھر دیکھ بھال کرے تو ایشت ذکر بہترین خجور ہوگی خدا گواہ جس طرح ایشت خجور ہے اس کے اندر بہت بڑا خزانہ پہ ہے میں وہی کام کرتا ہوں کرنا صاحب ان کے بڑے بھائی ہیں الحمدلہ جائے وہ بھی ٹائیہ لاندہ سی میجر سی اس وقت وی پچی ہزار اس کے مریدیں اسلام آباد اللہ انہوں نے سلامت رکھے ستاسی لکھ روپیہ دفعہ حکومت مصر دی حکومت وزیر داخلہ تھا بچہ بیمار ہویا انہوں نے ویقہ دنیا تھا ایک نمبر ڈاکٹر کیڑا تھا کرنل سر فراد ماشاءاللہ انہوں نے شپیشن سے آرہا بھیج کے بچے تھا علاج کی تھا بچہ ٹھیک ہویا سی مینار کرایا شارجہ میں ہندو ڈاکٹر ہندو بھی مسلمان بھی عربی بھی شارجہ آئیسان ہندو ڈاکٹر عربیہ انہوں نے کہنے لگا اسی دام رہا ہم کر دیں انہوں نے سکون نہیں ملدہ یہ ایسی کرنے اللہ اللہ تھا کرنے انہوں نے سکون نہیں ملدہ انہوں نے عربیہ کو پوچھ رہے آزیل ہے سمجھ نہیں آئی عربیہ داکٹر نے پوچھا اس طرح بٹھا دے توجہ کی اسے وقت اللہ 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 اس نے وقت وہ ہندو کہندہ میں کلمہ پڑھا ہو جی اور ڈاکٹر سادہ مرید ہو گیا ایک نگاہ اس جوان نے کی تھی ہندو ڈاکٹر سارے ڈاکٹرنوں تُسی کو رکھ کراؤ تھوکتے نہیں دختے اس گندری پر جس کا بھستر لگا آقا تیری گلی میں اللہ صاحب نے سمجھتا آپ رہا ہے تو میں نے آقا میرے ڈاکٹر صاحب تُسی ڈاکٹر بان کے آپ نے بچہ نوں دین دی تعلیم نہیں پڑھا دے ما شاء اللہ میرا کہنا بننا تنیں بچے ما شاء اللہ مفتیاں دا کو رسکار لیا دو انجینئر ہے ایک ڈاکٹر ہے اور ایک بچہ جو انجینئر ہے وہ پچاس ہزار روپیہ ترخا اس نے مل دی سی تو ڈاکٹر نے پوچھیا وہ ہفوز ہی کر دیا اس نے رضا نہ رضا کنی ترخاہ چیری کہ انہ پچاس ہزار انہیں کے پچاس ہزار چھوڑ دے میں لاکھ روپیہ دے مانگا اے بچے تُو خود پڑھا تین سو بچہ کرنل صاحب کے بچے دے کرنل صاحب کے حسانے سے تین سو بچہ سو بچی پڑھ دی پئیہ اب مسلمانوں کچھ سوچو آئے نامرح علی قوم دی نانے دادے ہو کچھ سوچو جو بچی ہنٹانہ سے کر دی مرد نے کے بعد تو ہاری قبر عذاب ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا کیا خیال عذاب ہوئے گا کہ نہیں جاتا اولاد قناہ کرے گی عذاب ہوئے گا کہ نہیں جاتا تُو بیٹا تاری مناتا ہے ماہ بابر حذاب ہوئے گا کہ نہیں نماز نہیں پڑھتا کیا ہوئے گا کہ نہیں نماز نہیں پڑھتا ماں باب روضاب ہوئے گا کہ نہیں خدا دے بند ہو کچھ سوٹ ہو اتنا سستا سوٹا ملیا ہے سانو چلے بھی نہیں کرنے پہنے دے آؤ پیر مقصود نہیں ہے اللہ مقصود ہے جتوی مل سکتا ہے یہ فیض حاصل کرو فیض حاصل کر کے لوگ کا نو گناہ سے بچاؤ سب سے بڑا وہ دنہ ہے جو گناہ سے بچے لوگ کا نو گناہ سے بچائے ہم نہ نوٹ مانگ دیں نہ بوٹ مانگ دیں میں مدرسہ بنایا میں نے سوچا ہائے ہائے بھائی آج بچیاں سکھ دیا کہ انہوں نے نبی تعلیم پڑھائی الحمدللہ جو تعلیم ٹیچرہ ہیں جو پڑھا رہی ہیں نسانے تھے میں ایک روٹی نسا کھوا سکتا آج حضور کا صدقہ میں کیون تو تریفتہ سانجار چوی پنجیسوں ڈیڑی زنگر کھا رہا ہے بجی یقین ہو چکا ہے میرے راب نے سمع چکا ہے پلے خارت نہیں بندے پنچی تے دروے جس دا تقوی رب تے انہوں رزق ہمیں یہ دو پپر شیریں اُڈا تقوی ہے وہ کہتا ہے میں مردار نہیں کھانا تازہ اشکار کھاناں گا راب نے پھر میں تنہوں تازہ اشکار دے مانگا ہاں باد نے کہا میں بھی مردار نہیں کھاناں گا بعض راب نے کہا تینوں بھی تازہ اشکار دے مانگا اکہ مسلمانی پکھا مردار پہ ہے انسان پکھا مردار پہ ہے آؤ مسلمانوں آؤ اپنے نبیدہ طریقہ بناؤ توارے گھار میں رحمتہ تے برکتہ ہو گیا پیچھے ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں دو دن پہلے نکاح ہوا نکاح کے بعد دو دن بعد برات آئی جب برات آئی تو بچی نو میک کا پاس سے لے گئی یہ لڑکیاں او بچی موبائل لے کر تو نس گئی نس گئی او فون کار کار کے بچی نے جواب دیا ہے دو سال پہلے میں شادی کرا لئیے کیا عزت رہ گئیے میں توانوں سڑھا رہا کچھ سنو میرے اکلا یہ جب بندے دنیا تے کھاٹ آنے نہیں میری کوئی لحقت نہیں میں پہاڑ نہیں پٹا میں نے مرشد کی بات منی ہے مرشد کی بات منی ہے انہیں نے کیا کیا میں نے دو سال پہلے شادی کرا ہیے چودہ کے سولہ لڑکی پڑی ہے جس نال جا پڑھاندہ سی او دی شادی ہوئی تین او دیا بچیاں چھین او دیا بھیڑا اور بیوکوب دیا اکل نے کام نہیں کی تا اس نے اس لڑکی نال نکاح کرا لیا دو سال گزر گئے مانو جو دس دے دی نکاح ہو گیا میرا تو برات گھر دنا دی کیا آج بچیاں موبیل ہاتھ میں ہیں کیا بچیاں دوستی لا رہی ان کے نہیں کیا لا رہی ان کے نہیں وہ کہنیاں بچیاں وہ سوچو کچھ کچھ نہ سوچو خور کرو کچھ کیوں ہم جلیل ہو رہے ہیں آؤ آپ نے نبیدہ صدقہ میں باچھائی پیا کرنا آؤ قدی ویکھوتا ساہی میں نوزہ سیان دے ہی کوئی نہیں چی تو میں اس وقت سے آپ نے نبیدہ ووٹ پہ اپنا نا آپ نے نبیدہ پاک پہ اپنا نا الحمدلللہ کا شکر ہے میرے احسانے تھے میرے مرشد کی نگاہ تا صدقہ ہے بارہ سال میں آٹھ سو بچی پڑی آٹھ سو گھر میں تو رحمت برسے گی نا آٹھ سو گھر میں الحمدلللہ کا شکر ہے قدی نانیاں دادیاں ان کے معاشرہ سوارن گیاں میرے بیٹے ہو میں اے سوچ رکھتا ہوں جونس خان زندگی ساتھ نہیں دیا ورنہ جونس خان نے اتنا کم کناسی دلا کے کوئی حساب ہی نہیں کم کیا ہے ہم ووٹ نہیں منگ دے ہم نوٹ نہیں منگ دے ہم جس کا کھا رہے ہیں گیت اس کے گاہ رہے ہیں اللہ صاحب نے سمجھتا فرمائے تو ٹیم کافی ہو چکا ہے شروع میں ایک دو بات سمجھانا چاہتا ہوں ابن دے میں نے بہت شوق تحار پا رہے ہیں موسیقی